صبح بخیر میرے آقا صبح بخیر نہیں ہے بارکھلی کچھ ہو گیا میرے آقا تم کیوں آئے تھے وینس کے صفیح کلحال نہیں بعد میں ہے نگار کالفا کو بھیجو میرے پاس کنیزوں سے کہہ دو تم ان روسی غواتین سے ہرگز نہ اُلجیں خیال رکھو پھر سے کوئی مصیبت نہ کھڑی ہو جائے کیا مصیبت کھڑی ہوگی سن بلاہا کھا پی رہی ہیں عیش کر رہی ہیں دونوں میں کچھ نہیں جانتا بس حورم سلطان پھر کوئی اُلٹا سیدھا حکم نہ صادر فرما دے تمہیں سنبو لاغا ابراہیم پاشا علی قدر نے نگار خاتون کو یاد فرمایا ہے مجھے بولا رہے ہیں 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 میری طرف دیکھو آپ سے نظر نہیں ملا سکتی پاشا نادیم مجھے ماف کر دیں کاش زمین پھڑ جائے اور میں اس میں سما جاؤ یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا ہے نا پاشا علی مقام میں بہت شرمن تھا نگار کالفا ٹھیک ہے میں نے وہ معاملہ بھولا دیا ہے تم بھی بھول جاؤ سمجھو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا ٹھیک ہے نا اب میری طرف دیکھو چلو بتاؤ کل رات حرم میں کیا ہوا آقا کس معاملے پر الچے ہوئے ہیں پاشا علی مقام حرم سلطان نے آقا سے جا کر گستاخی کی ہے ہنگامے کی وجہ شاید یہ نئی روسی کنیزیں ہیں حرم سلطان نے فساد کر دیا ہے کہ ان نئی روسی کنیزوں کو فوراں بیجا جائے کہا کہ یا وہ رہیں گی یا میں حرم خاتون نے فانسی کے بندے میں سر دے دیا ہے اب وہ ماری جائے گی آو آقا اگر آپ مصروف ہیں تو کیا رو پارگلی آقا غالباً صبح کسی الجن میں تھے آپ یقیناً دور ہو گئے ہوگی اپنی سلطنت میں بڑی بڑی بغاوت ناکام بنائی ہے میں نے لیکن عشق کی سلطنت میں اٹھنے والی بغاوت پر قابو پانا بہت مشکل ہو رہا ہے شکست مانے بغیر یہ بغاوت ختم کرنا ممکن نظر نہیں آتا آقا عشق میں کیے گئے سمجھوتے کو شکست نہیں کہہ سکتے آپ اپنی محبت کو کتنا محترم جانتے ہیں ہم سب ہی نے دیکھا ہے اور ہم کو کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا بارگلی وہ مجھے اتنی شدت سے چاہتی ہے کہ موت کو گلے لگانے پر تیار ہو گئی اسے اتنی شدت سے چاہتا ہوں کیا میں بھی نہیں لیکن آج مجھے اس سے دوبارہ عشق ہو گیا اچھا خیر تم اپنی سناؤ کس لیے آئے تھے سربراہ وینس کے صاحب صادق گریتی نے عرض گزاری کی ہے اور کل ملاقات کے متمنی ہے ہرجانہ پورا کرنے سے ازہد مطمئن ہے شکریہ دکرنے کے لیے خود حاضر ہونا چاہتے ہیں وہ ٹھیک ہے بھلوالو بہت ہی دلاؤیس بروش تراشا ہے آپ نے ایک دلاؤیس بے ہی سجے گا موسیقی موسیقی